اسلام علیکم جو امید کلتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر آفیت سے ہوں گے تو آج کی اپنیس ویڈیو میں ہم جس شیئر کو ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے نشات ملز لیمیٹڈ یعنی کے این ایمل این ایمل پر حالики میں نے ایک ویڈیو بنایهای تھی ہمارا کا اس سبسکرائبینس بنای جو این ایمل پر ایک اپ ڈیٹڈ ویڈیو بنا لیں تو یہ اس وقت weekly time frame open ہے NML کا سب سے پہلے اس کی previous history کا ایک ہلکا بھلکا سا overview کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد اس کی current situation کو آپ لوگوں کے ساتھ discuss کریں گے تو اس point سے میں start up لے رہا ہوں یہ 2012 چھٹے مہینے کا سال ہے اور 2012 میں NML trade ہو رہا تھا تقریباً 50 روپیز کے آس پاس تو 50 روپیز کے بعد سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کافی strong buyers نے entry لی buyers نے اس میں ایک اپنا high create کیا 142 روپیز کا 142 روپیز کے آئی کے بعد ایک short term کے لیے ہمیں sell side کا pressure دیکھنے کو ملا sellers نے اس میں پھر ایک low create کیا 85 روپیز کا تو اس 85 روپیز والے low create کرنے کے بعد again اس میں buyers نے entry لی اور buyers نے اس میں اپنا ایک all time high create کیا 189 یا 190 روپیز کا یہ جو اس کا high ہے یہ اس کا اب تک کا all time high ہے اس سے اوپر جو ہے NML نے second high create نہیں کیا تو اپنے all time high کے بعد سے لے کر اب تک آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ NML میں فیلحال کی گھڑی sellers کا راج ہے اور جو اس میں ایک overall trend چلتا ہوا رہا ہے previous history سے یعنی کہ اس کے all time high سے وہ اس کا کافی strong downtrend ہی ہے اور still valid ہے اچھا sellers نے جو اس میں یہاں پر ایک low create کیا ہے یعنی 49 روپیز والا وہ اس کا یہی low ہے 2012 چھٹے مہینے میں جو اس نے create کیا تھا تو means کہ یہ اس کا ایک بہت ہی major level بھی آپ لوگ اس کو consider کر سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ اگر آپ لوگ یہاں پر تھوڑا سا فوکس کریں تو میں نے previous ویڈیو میں بھی اس trend line کا ذکر آپ لوگوں کے ساتھ کیا تھا اس کے all time high سے لے کر اب تک یہ جو trend line ہے یہ still valid ہے اور اس trend line کو میرا خیال سے multiple times جو ہے NML نے as a resistance respect کیا ہے اور بالکل recently بھی NML نے اس trend line کو as a resistance ہی respect کیا ہے means کہ یہ جو اس کی trend line ہے یہ اس کا بہت ہی major ایک resistance level آپ consider کر سکتے ہیں اچھا جی تو اب اس کی current situation کو تھوڑا ساپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں سب سے پہلے اس میں کچھ levels create ہو رہے ہیں 69 روپیز والا اس میں ایک کافی major اس کا resistance create ہو رہا ہے 69 روپیز سے پہلے 64 روپیز والا اس کا near اور short term کا resistance create ہو رہا ہے اسی طرح اس میں 54 روپیز کا اس کا ایک near support create ہو رہا ہے اور جو اس کا سب سے major support ہے وہ یہ 50 روپیز والا level ہے یہ جو 50 روپیز والا level ہے یہ وہیں اور بھی کافی انٹرسٹنگ چیز create ہو رہی ہے یہ جو آپ کو trend line نظر آ رہی ہے یہ تو بارال ہم نے ابھی اس کی جو major resistance trend line اس کو ابھی ہم نے discuss کیا بٹ اسی طرح اس میں ایک اس کی supportive trend line بھی create ہو رہی ہے جس کو NML نے جب اپنا ایک recent low ہمیں دکھایا تھا almost 49 روپیز والا اس کے بعد سے لے کر اب تک جو ہے NML اس trend line کو as a support respect کر رہا ہے اور میرے خیال سے 4 to 5 times اور recently بھی اس نے اسی trend line سے کافی strongly support لیا ہوا ہے اچھا جی تو اب چلتے ہیں اس کے daily time frame کی جانے جی تو یہ اس وقت آپ لوگوں کے سامنے NML کے daily time frame کی current situation open ہے یہ ہمارے وہیں levels ہیں اور یہ دو trend lines جو ابھی ہم نے discuss کی تو یہاں پر سب سے پہلے ہم نے جو NML پر اپنا previous analysis آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا تو اسے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا NML نے ہماری previous prediction کو فالو کیا تو میں نے basically یہاں پر previous video کا screenshot لیا ہوا ہے تو یہ والا وہ area ہے جب میں اس پر اپنی previous video بنا رہا تھا تو NML تب trade ہو رہا تھا تقریبا 69 روپیز کے آس پاس تو میں نے basically اس میں سے دو ہی scenarios آپ لوگوں کے ساتھ discuss کیے تھے پہلا جو میرا scenario تھا کہ میں نے کہا تھا کہ یہ اپنی current position سے جو ہے upside کی جانب جائے گا یعنی 70 روپیز والے level تک اور پھر اس 70 روپیز والے level سے یا پھر strand line سے دونوں میں سے کسی بھی area سے جو ہے یہ rejection لے کے downside کی طرف آئے گا 64 روپیز تک اگر 64 روپیز پر آپ کو کسی قسم کی buy side کی activity دیکھنے کو ملی تو آپ اس کو دوبارہ جو ہے اس trend line تک جاتا expect کریں گے otherwise یہ اس level کو break کرے گا اور سیدھا 55 روپیز کے level تک آئے گا اور اس پھر 55 روپیز کے level سے آپ اس میں 64 روپیز کی move expect کریں گے یہ basically میں نے ایک scenario آپ لوگوں کے ساتھ share کیا تھا اور جو میرا اس میں second scenario تھا وہ یہ تھا کہ میں نے کہا تھا کہ اگر یہ 70 روپیز والے level کو اور اس trend line کو upside کی جانے break کر دیتا ہے تو پھر اس break ہونے کے بعد جو ہے ہم اس کو سیدھا 70 8 روپیز کے level تک جاتا expect کریں گے ٹھیک ہو گیا تو آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ NML نے کیسے situation بنائی تھی اچھا یہ والا وہ area تھا basically جب میں اس پر اپنی previous video بنا رہا تھا تو یہاں پر میرا خیال سے مجھے clear کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ NML نے جو ہے ہمارے 70 روپیز والے level تک move دکھائی اور پھر اس 70 روپیز والے level سے اور اس upper trend line سے دونوں سے جو ہے اس نے rejection لی اور rejection لینے کے بعد یہ سیدھا 64 روپیز کے level تک آیا بٹ آپ لوگ یہ candle دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کی بھی ہمیں buy side کی activity دیکھنے کو نہیں مل رہی تو ہم یہاں پر wait کریں گے اور یہ پھر سیدھا آیا تقریبا 57 روپیز کے level تک ہمارا جو بٹ یہ 57 روپیز سے ہمیں buy side کی movement نظر آ رہی ہے تو الحمدلللہ سمہ الحمدلللہ NML نے ہماری previous prediction کو آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ کافی خوبصورتی سے فالو کیا تو اب بات یہ ہے کہ NML میں سے نیئر فیوچر کیسی move expect کر سکتے ہیں تو ایک move کی بھی یہاں سے activity sell side کی دیکھنے کو ملتی ہے تو پھر آپ again اس trend line تک اس کو آتا expect کریں گے بٹ اگر آپ 64 روپیز والے level سے کسی قسم کی بھی sell side کی activity دیکھنے کو نہیں ملتی تو پھر آپ سیدھا اس کو اپر trend line تک جاتا expect کریں گے تو یہ بیسیکلی اس میں سے ایک scenario بننے کے chances ہیں اب سیم اسی طرح اس میں سے جو اس کا ایک second scene بن سکتا ہے وہ یہ ہے جناب والا کہ save for example اگر NML یہی سے ہمیں downside کی move دکھا دیتا ہے تو پھر ہم اس کو سیدھا اس trend line تک آتا expect کریں گے اور اس trend line سے جو زیادہ تر chances ہیں کہ ہم again NML میں 64 روپیز کے level تک یا پھر اس trend line تک کی move expect کریں گے ٹھیک ہو گیا تو یہ بیسیکلی دو ہی scenarios NML میں بنتے مجھے اس وقت نظر آرہے ہیں as a last result میں یہاں پر ایک direction آپ لوگوں کے ساتھ ایک شیئر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر یہ trend line کو break کر دیتا ہے down side کی طرف جس کے chances مجھے نہیں محسوس ہو رہے بٹ پھر بھی آپ کو پتا ہو چاہیے تو اگر یہ trend line کو down side کی طرف break کرتا ہوا نظر آتا ہے تو پھر ہم سیدھا 55 روپیز کے لیول تک یا پھر 50 روپیز کے لیول تک ان دونوں میں سے کسی بھی ایک لیول تک آتا expect کریں گے دونوں لیول پر آپ لوگوں نے just buy side کی activity دیکھنی ہے اگر یہاں سے ملتی ہے تو آپ کی move avail کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہاں سے ملتی ہے تو آپ یہاں سے بھی up side move avail کر سکتے ہیں اچھا اب ان دونوں scenario کے پیچھے reasons ہیں وہ میں لوگوں کے ساتھ یہی پر clear کرتا چلوں کہ reasons جو ہیں وہ اس کے کافی strong ہے اس blue arrow سینیریو کے فالو ہونے کے ایک تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پریویس ہسٹری سے اپنے آل ٹائم آئی کے بعد سے لے کر اب تک اینا میں ایک کافی سٹرانگ ڈاؤن ٹرین چلتا آ رہا تھا بٹ اس ایریا پر یعنی یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے ٹرپل بارٹم ٹائپ سیچوشن یہاں پر بند رہی ہے یہ ٹھوٹی نائن روپیز والا لیول ہے اس لیول کو ٹچ کرنے کے بعد سے ہمیں ایک شارٹ ٹرم کے لیے این ایم ایل میں بائی سائیٹ کی موو دیکھنے کو مل رہی ہے یعنی آپ یوں کہ سکتے ہیں کہ این ایم ایل میں جو ایک اوورال ٹرنڈ چلتا ہوا آرہا پریویس ہسٹری سے وہ تو اس کا کافی سٹرنگ ڈاؤن ٹرنڈ ہے اس میں نو ڈاؤ بٹ شارٹ ٹرم کے لیے این ایم ایل میں ہمیں اپ سائیٹ کی موو مل رہی ہے اور ہم شارٹ ٹرم کے لیے جب بھی یہ سٹرنڈ لائن پر آیا ہے ہمیں کافی سٹرنگ اس میں سے اپ سائیٹ کی موو دیکھنے کو مل ہے تو اسی چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے تو ان دونوں بیسز پر یہ جو ہمارا بلیو ایرو والا سینیریو ہے اور جو یہ ریڈ ایرو اس ڈائریکشن کے پریویس ہائز جو ہیں اس کرنٹ کینڈل نے بریک کر دی ہیں تو یہ بھی ایک بہت ہی پازیٹی فیکٹر ہے بائی سائیٹ کی فیور میں تو آپ یوں سمجھیں کہ 70 پلس پرسنٹ ہم اینا میں بولیش ہیں ٹور 64 اور ٹور اس ٹرین ٹھیک ہو گیا تو یہ تھا ایک شارٹ سا اپڈیٹڈ انیلیس انیمل شیئر کے ریلیٹیڈ اس سچ اس میں کچھ بھی ایک سٹرانی کریٹ ہو رہا جو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں بٹ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے لیولز کو اور ان دونوں ٹرین لائنز کو فوکس میں رکھنا ہے اور اپنی برکنگ کریں یا چاہیے میری برکنگ کو فالو کریں ڈسیزن آپ لوگوں نے ان لیولز کی بیس پر ہی لینے ہے ٹھیک ہو گیا تو دیکھتے ہے کہ جس طرح ہمارے پریویس انیلیس کو انیمل نے فالو کیا تو کیا ہمارے ان دو مووز میں سے بھی کسی کو فالو